دودھ یہاں کیلشیم اور ویٹامن سے برپور ہوتا ہے وہیں سونپ، فائبر اور آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم اور فاسفورس حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اگر دودھ اور سونپ دونوں کا ایک ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو ان کی افادیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے دودھ کو مکمل غذاب بھی کہا جاتا ہے دودھ کی ایک گلاس میں اگر ایک چمل سونپ ڈال کر روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر لیا جائے تو اس کی افادیت اتنی بار جاتی ہے کہ یہ آپ کو کئی طرح کی بماریوں سے نجات بھی دلا سکتی ہے اس کے اور کیا فائدہ ہیں آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ ہے کیلشیم کی کمی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے مرد عورت بورے یا بچے سب ہی بہت پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ اگر کیلشیم کی کمی بے تہاشا بڑھ جائے تو ہڈیوں کی کمزور ہڈیوں میں درد کے ساسات جسم پر سفید دبے پناہ بھی شروع ہو جاتے ہیں ایسے میں اگر تین ماہ تک روزانہ ایک گلاس دوز میں ایک چائے کا چمل سو پکا کر اسے پی لیا جائے تو کیلشیم کی کمی تیزی سے پوری کی جا سکتی ہے بچوں کے لیے مفید اس طور پر شیر خوار بچوں میں یہ مسئلہ زیادہ سامنے آتا ہے ایسے میں ان کو زیادہ دوائیاں دینا بھی والدین کو ناگوار گزرتا ہے تاہم اگر دودھ میں سونک پکا کر بچوں کو پلایا جائے تو اس سے ان کا پیر درد دور ہوگا اور گیس بھی خارج ہوگی جس سے بچے کو آرام ملے گا تھکن سوستی اور پٹھوں کی کمزوری اکثر ایسے لوگ جو آئرر اور کیلشیم کی کمی کا شکار ہوں وہ تھکے تھکے سوست اور خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں ساتھ ہی ان کے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ بھی رہتا ہے اگر روزانہ رات کو ایک گلاس دودھ میں ایک چائے کا چمز سوپ پکا کر پی لیا جائے تو اس سے یہ مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے دماکی صحت کے لیے مفید ماہرین کے مطابق دودھ اور سوپ کا استعمال دماکی سرگرمیوں کو بہتر بناتا ہے اس سے پنڈے والے بچوں کی دماکی کمزوری دور ہوتی ہے اور دماک تیز ہوتا ہے اور یاداشت میں بھی بے حد اضافہ ہوتا ہے آنکھوں کی کمزوری یہ بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کے لیے سوپ سے بہتر کچھ نہیں جی ہاں یہ بالکل بات صحیح ہے سوپ کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر سوپ کو دور میں پکا کر روزانہ پینے کی عادت بنا لی جائے تو کچھ ہی وقت میں آنکھوں کی کمزوری بھی دور کی جا سکتی ہے اس سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی اور نیر میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیوز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے